لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ وَالصَّلَاتُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ نَبِيِّنَا مُحَمَّدُ وَالَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ عَجْمَئِينَ اما بات اسکاتِ حمل بچوں کو پدائش سے پہلے ہی ختم کر دینا اس پہ بات ہو رہی ہے آج ہم دیکھیں گے کہ بچے کے مختلف مراحل ہوتے ہیں پیچھے ہم نے بات کی چالیس دن کا ہوتا ہے اس پہ وہ ختم کرے اس کا کیا گناہ ہے اسی دن نہیں ہے ایک سو بیس دن نہیں ہے اس کے بعد جب روپوں کو دی جاتی ہے سب کا الاغ الاغ مسئلہ ہم نے بیان کیا ہے دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مسئل کے طور پر اصل چیز تو یہ ہے کہ بچہ کسی بھی مراحل میں ہو اس کو گرانا جائز نہیں ہے چاہیس چالیس دن کا ہو جب پتہ چل جاتا ہے اسی دن کا ہو یا ایک سو بیس دن کا ہو یا اس کے بعد کا کسی بھی مراحلے میں گرانا حرام ہے نجائز جائز نہیں ہے کبیرہ گناہ ہوگا ایک بات دوسرا بات یہ ہے اگر چالیس دن کا ہی ہو چاہے وہ چالیس دن کا ہی کیوں نہ ہو اس کو ختم نہیں کیا جائے گا کبیرہ گناہ ہے چاہے وہ نتفے کی شکل میں ہو جسے ہم پانی چالیس دن کا ہوتا ہے مطلب کہ چالیس دن کا جیسے ہوتا ہے دوسرا اگر بچہ چالیس سے لے کے اسی دن تک ہو جائے جب انسانی ساکت بن جاتی ہے ہاتھ پیر بننا شروع جاتے ہیں تو اسی سے زیادہ ہو یا اسی ہو اس کو مارنا گناہ کبیرہ کے ساتھ ساتھ قیامت والے دن سوال بھی ہوگا چالیس دن کے دن گراتا ہے بچہ کو گرارہا ہے تو وہ بھی کبیرہ گناہ ہے اسی دن کا بچہ گراتا ہے حمل میں پانک پیٹ کے اسی دن کا بچہ ہے ابھی تو اس کو گرانا بھی کبیرہ گناہ ہے اسی دن کا جب اس کے ساکت بننا جسم شروع ہو جاتا ہے پھر بھی کبیرہ گناہ ہے اور روز قیامت سوال بھی ہوگا اس کو مارنے پر کیونکہ اس نے کہا جان کو مارا ہے اسی حکم میں ہوگا باہر لوگ سوتے ہیں کہ یہ کہاں سے ان کو کھلائیں گے بچوں کو یہ سوچ یہ سوچ بھی گناہ کی ہے کہ آپ یہ سوچیں اس کو کھلائیں گے آپ ختم کر دیتے ہیں اسی لیے بلکہ اہل علم نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ حمل کسی بھی مرحلے میں ہو ساکت کرنا حرام ہے اس کو ساکت کرا دینا اسی طرح چاہے چالیس کا ہو اسی کا ہو یا بعد کا ہو ایک سو بیس دن تک زائیں کرنا حرام ہے لیکن اگر نطفے کی شکل میں ہو تو شریع عذر ہو یعنی کہ چالیس دن کے اندر اندر ہو تو ماں کو نقصان کا خدشہ ہے کوئی خدشہ ہو سکتا ہے کوئی عورت بوڑی کوئی بیماری ہے تو پھر ساکت ہوتا ہے تو لگ مسئلہ ہے یہ نہیں کہ عورت بندہ یہ عذر بنا لے جی عورت بوڑی لگنا شروع ہو جائے گی یا ہم اس کو ابھی موڑ نہیں ہیں یہاں کوئی بناوٹی خدشہ ہے کوئی اپنے طرف سے کچھ چیزیں بنا لی ہیں اب بچے ابھی چھوٹے ہیں تو یہ عذر نہیں چلیں گے مثال کے طور پر اگر پہلے پریشن ہوا ہے بچہ دوسرا بھی اس نقصان ہو سکتا ہے جلدی بچہ ہوا تو پھر چالیس دن کے اندر اندر کوئی ہے مسئلہ جیسی شکل میں حمل ساکت حمل کرانے میں کوئی حرج نہیں اگر شریعوزر ہو ٹھیک ہے نا تو اسی صورت میں ساکات حمل کرانا جائز ہو سکتا ہے شریعوزر دوسری اہل علم اگر چالیس دن سے زیادہ گزر جائے تو اس صورت میں ساکات حمل کرانا بھی حرام ہوگا یعنی قصی دن کا اگر کوئی مہاہ ڈاٹر کہیں کوئی شریعوزر ہو الگ مسئلہ ہے ساکات حمل کرانا جائز ہوگا اگر ماں کی زندگی خطرہ ہو شدید خطرہ لاکھ ہو سکتا ہے اگر حمل میں مرحلے میں جب روح پھونک دی جاتی ہے تو پھر بعد میں سکاتے حمل کرانا جائز نہیں ہے یہ تو مسئلہ اسی دن کا کوئی شریعوزر ہو اور ات کو شدید خطرہ اسی دن کا بھی ہے یا ایک سو بیس تک ہے تو آپ کر سکتے ہیں لیکن جب اس میں روح ڈال دی گئی ہے روح پھونک دی گئی ہے جب وہ جان بن گئے ایک سو بیس دن کے بعد پھر کوئی صورت نہیں ہے پھر کوئی صورت نہیں ہے بچہ جائے کرانے کی چاہے آپ کو پچانوے فیصد خطرہ ہو ہاں ایک چیز ہے اگر ڈاکٹر مہر ڈاکٹر یہ کہہ دیں کہ ماں کی زندگی کو پچانوے فیصد خطرہ ہے تو ماں اگر حمل ہوا تو ماں مار جائے گی تو ایسی صورت میں پھر جائز ہوگا کیونکہ ماں کی جان بچانا کو اہم ہوگا بچے کی نسبت سے بڑا نقصان جو ہے وہ اس سے بچا جائے چھوٹے نقصان سے تو پھر بچے کی جان کے بدلے میں یعنی کہ ماں کی جان کو بچانا ضرور کیونکہ وہ بڑی جان ہے بڑا اس کا نقصان پھر اگر ماں کی جان کو خطرہ ہے پھر یہ مسئلہ آئے گا ایک سو بیس دن کے اندر اگر نہ اس کا آگے آ رہا ہے اس کی قیاد دیئیت ہوگی کفارہ ہوگا بلکہ بعض اہلیں پھر بھی نہیں کہتے کہ آپ اس کو ماریں حمل کو ایک سو بیس دن کے بعد جب روح ہوں گی جب کہتے ہیں نہیں یہ جان کو بچانا دوسرے کو مارنا یہ کوئی سہول نہیں ہے بلکہ اس کے بھی قائل نہیں یہ اتنا خطرناک معاملہ ہے کتنا ہے معاملہ اس لیے ایک مسلم عورت کو اس معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کہ لوگوں نے جو بہانے بنائے ہیں اس کو بنیاد بنا کر سکات حمل کرانے کے یہ جائے نہیں ہے اب ہم دیکھتے ہیں سکات حمل کا کفارہ کیا ہے سکات حمل کا کفارہ اس مسئلے کو ہم انشاءاللہ آگے سمجھیں گے